بابر آزم کے حوالے سے اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ بابر آزم آج کے میچ کے بعد پاکستان کی کپتانی سے مستحفی ہو جائیں گے اور بعض لوگوں نے مشورہ دے رہے ہیں کہ کرکٹ بورڈ جو ہے وہ انہیں نہیں ہٹا سکتا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا کیا ہوگا اس پر بات کریں گے اور ہمارے دونوں پینلس پاکستان کے فارمر ٹیسٹ کرکٹر فارمر چیف سیلیکٹر آمیر سحیل ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے فارمر ٹیسٹ فارس بولر محمد سمی تو ہم بات ہی پاکستان کے اس سے شروع کرتے ہیں آمیر کیا دیکھتے ہیں کہ بابر آزم نے کیا ہتھیار ڈال دی ہیں ہاتھ کھڑے کر دی ہیں کرٹیسزم کی وجہ سے ہتھیار تو ڈال نہیں تھے انہوں نے ساری تلواریں ان کے لیے نکلی ہوئی تھی تو ای ٹھنک اسی سینسبل تینگ آپ خود ہی کہہ دیں کہ جی آپ بنا لیں کسی اور کو کپتان آپ اپنا شوق پورا کرنے ہیں سیمپل سی بات یہ ہے دیکھیں میں پھر یہ کہوں گا کہ آپ نے اب جو بھی فیصلہ کرنا ہے کیپٹن سی کے بارے میں آپ نے سوچ سمجھ کے کرنا ہے یہ نہ ہو کہ وان ائر ڈال دی لائن یا آسٹریلیا کے سیدیز کے بعد ہی آپ دوبارہ اس طرف آ جائیں کہ جی کپتان چینج کرو کپتان چینج کرو بات سیمپل سی ہے کپتان چینج کرنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونا آپ جب تک اپنا سسٹم ٹھیک نہیں کریں گے یہ آپ کو چیزیں جو ہے وہ ریپیٹللی نظر آتی رہیں گی اور یہ جو اور کرکٹ بورڈ کو انڈسٹینڈ بھی کرنی ہے بہت ایمپورٹن چیز جو ہے کہ لوبیز کی جو ہے تینکنگ اور جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے اس کو انڈسٹینڈ کرنا ہے لیکن کرکٹ بورڈ کے ہیلم آف اویرز پر ایک مضبوط شخصیت کو نہیں ہونا چاہیے جو ایسی شخصیت نہ ہو کہ جو ہر ایک کی بات سن لے کہ بدل دو تو بدل دو دیکھیں بات سیمپل سی ہے کرکٹ کو سمجھنے والا ہونا چاہیے مضبوط کی بات نہیں ہے جس کو کرکٹ کی سمجھ ہو اور جس کو کرکٹ کی سیاست کی سمجھ ہے کیونکہ دیکھیں نا سیاست کی شکار ہوتے ہیں نا آپ لیکن جو خود سیاست کی بنیاد پر آتے ہو وہ پھر سیاست کا شکار نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا تو پھر سیاست ہی آئے گی نا سیاست ہی آئے گی نا سمی آپ کیسے دیکھتے ہیں آج پاکستان ورسیز انگلینڈ آپ جو بابر آزم نے کل بڑی کانسیڈنٹ پریس کانفرنس کی ان سے سوالات بھی ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جی اگر فخر زمان تیسو ورس تک کھڑے رہے تو ہم کچھ کر سکتے ہیں اگر ہم پہلے بیٹنگ کرتے ہیں آپ کو ناممکن بظاہر بہت ناممکن نظر آتا ہے ایون میں نے آج دیکھا ہی ایک تصویر کے انڈیا گیٹ پر تصویریں لگی ہوئے سیمی فائنلس کپتانوں کی اور اس میں جو ہے وہ بھارت کے روحیت شرمہ ہے نیوزولینڈ کے کین ویلیمسن ہے آسٹریلیا کے پیٹ کامنز ہے اور ساؤت افریقہ کے ٹیمبا بابوم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آئی سی سی بھارت سب کو پتا ہے کہ اب تحانی ختم ہو چکی ہے پاکستان کی بہت مشکل ایکویشن ہے اور آپ کو پتا کہ جس طرح کا وکیٹ ہے تو وکیٹ بھی اتنا زیادہ ہائی سکورنگ میچز نہیں ہوتے یہاں پہ تو اس باعے سے بہت زیادہ سلم چانسز ہیں تو میرا خواہل میں پاکستان کو آج سوئے میچ پر فوکس کرنا چاہیے کہ کسی نہ کسی طرح جیتے تاکہ واپس آیا اور جتنے پھر آپ موونگ فاروڈ ہے پھر تاکہ سارے کمیٹی بیٹھے اور جتنے کرکٹ کے ذمہ دار ہیں بیٹھے اور پھر آگے موونگ فاروڈ کا ایک راستہ نکالیں کمیٹی کہہ رہے ہیں بیٹھے کمیٹی کونز ہی بنتی کمیٹی کا کیا فائدہ آنے کتنی کمیٹی بات تو لوجکل کر رہے ہیں بات تو لوجکل کر رہے ہیں ڈیبیٹ ہونی شاہی ہے نا دیکھیں آپ یہی وہ بابر آزم ہے جس کو آپ نے کنگ اور آپ نے لڑائیاں شروع کی ہوئی تھی یہ کولی سے بہتر ہے within 3 months جو اس کو کنگ کہہ رہے تھے آپ ایک بیلنس تینکنگ جب تک نہیں کریں گے دیکھیں آپ آپ کا پچھلے سال کا جو ڈیبیٹ تھا وہ کیا تھا بابر آزم بہتر ہے کولی بہتر ہے بجائی یہ کہنے کہ آپ بابر کو ایڈوائز کریں کہ کہ کیا کرنا ہے آپ نے کیا آپ کی آپ کی کرکٹ میں ایمپروومنٹ کی ضرورت ہے نہیں وہی چیز عجیب و غریب باتیں سنائی دینے آپ کو روز سنائی دیتی ہیں آپ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے ہماری کرکٹ جس جگہ پہ ہے وہ ہماری ویسے ہے ٹھیک ہے میں آپ نے آپ کو اس لئے کہتا ہوں کہ میں ہمیشہ جو ہے وہ کرکٹ بورٹ سے جانے سے انکار کرتا ہوں تو میں بھی اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہوں لیکن یہ جو لوگ سارے جو اردگید وہ شہد کی مکھیوں کی طرح ہیں چپکے ہوئے ہیں وہ دیکھیں نا ان لوگوں نے کیا کونٹریبیوشن کیا ہے تو شہد کے چھتے کو کوئی آگ نہیں دکھاتا کوئی دھوا نہیں دیتا کہ مکھیاں بھاگ جائیں کوئی ہے ایسا دیکھیں نہیں یہ بیسیکلی سوری میں نے غلط انیلوجی کر دیا آپ نے بھی صحیح سوال کیا یہ شہد کھانے آتے ہیں یہ آگ لگاتے ہیں اور نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ گرے گا اور یہ زمان اس طرح کر کے کھڑے ہوتے ہیں سو بیسیکلی جب تک آپ کی کرکٹ میں نے اوزن بھی کہا تھا آپ کو کہ اب جو ٹائم ہے آپ نے اگر کرکٹ ٹھیک کرنے ہیں فرم در ٹاپ اینڈ باٹم آپ نے سٹارٹ لینا اور بیس میں بلانا ہے جب تک آپ یہ نہیں کریں گے آپ جو ہے وہ جو اچیومنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو نہیں مل سکتے ہیں سمیح آج جو پاکستان ٹیم کھیلے گی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی چینج آپ ایکسپیک کرتے ہیں شاداب خان نے نیٹ میں بالنگ کی ہے ٹیم منجمنٹ نے شاداب خان کا پہنچے گا ایسی گھوم پھر کر زمان خان اور ان کے علاوہ عبرار احمد گھوم پھر کر واپس آگے تو اب آپ سمجھتے ہیں کوئی آج چینج ہوگا پاکستانی ٹیم میں کیونکہ پاکستان کے لیے بڑا کروشل میچ ہے اگر پاکستان فرض کریں خدا نہ خاصتہ ہارتا بھی ہے اگر فائٹ کر کے ہارتا ہے تو لوگوں کو اتنا دکھ نہیں ہوگا کیونکہ اس کے بعد تو انہیں وطن واپسی کا سفر کرنا ہے میرا خیال میں دیکھیں میرا خیال میں سیم ٹیم سے ہی جائیں گے کہ اتنے زیادہ چینجز کریں گے نہیں ان کو پتا ہے دو تین لڑکے آؤٹ آف فارم ہیں آؤٹ آف ٹچ ہیں اور پھر امپورٹنٹ تو ہے لیکن دیکھیں یہ مسئلہ ہمارے ایک دو سال کا نہیں ہے ہم نانٹی ٹو میں ورلڈ کپ جیتے تھے اس کے بعد سب تیس سال انہوں کے آگے اور کسی بھی ورلڈ کپ میں ایک آج جگہ سیمی فانل پہنچے ہیں لیکن تو آؤٹ جس پروسیسے کیلے ہر سال ہم اسی پوزیشن پاکے کھڑے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس کو لے کے جو ہے نا اس سے آپ کو مووینگ پھر پھر نعرہ شروع ہو جائے گا کہ ری بیلڈ کر رہے ہیں پاکستانی ٹیم کو جب بھی ہم پرفارمنس خراب دیتے ہیں نعرہ ہی آجتا ہے جی ری بیلڈنگ پروسیس میں کی نہیں دیکھیں ایک مال پہ ری بیلڈنگ اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے پاس پروڈکت تیار ہوں میں ایک حال میں دو تین مندوں کو ڈیبیٹ آ کر آپ ہم سیلیکشن پہ باتی ہیں دو چال لوگ ہیں جن کو ڈیبیٹ کر کے آ سکتے تھے لیکن پیچھے آپ کا اتنا سٹوک نہیں ہے یا اتنے ریڈی پلیئر نہیں ہے کہ آتے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ میں وہ آئیں گے اور وہ ایک دم چینج کر دیں گے سب چیز ہے تو ہمارا سسٹم اس لیے خراب ہے ہمیں موونگ فاروڈ بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ہے ہم آپ وہ پول آف پلیئر نہیں ہے کہ آتے ہیں جو وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں آتے ہیں آپ دماغہ کر دیں لیکن آمیر ہم اپنا اس کیجول ایسا بناتے ہیں دومیسٹک کا کہ ہمارے پلیئر باہر ہوتے ہیں جو بچے یہاں کھیل لے ہوتے ہیں وہ کسی کی نظروں میں نہیں آتے ہیں آپ کا بندے ٹورنمنٹ ہو رہا ہے کسی کو پتا نہیں ہے کیا ورلڈ کپ ہو رہا ہے کوئی انٹریسٹ نہیں ہے لوگوں کو اس ٹورنمنٹ میں ایسا کیوں ہوتا ہے اول تو میں یہ سوشل میڈیا ٹویٹر شوٹر جو ہے وہ یوز نہیں کرتا لیکن کل میں نے ٹویٹ کیا آفٹر آ لانگ ٹرم وہ یہی تھا جو ابھی آپ نے بات کی ری بیلڈنگ ہر دفعہ یہی نہ رہا ہوتا ہے اس دفعہ آپ کو کرکٹ بورڈ کی ری سٹرکچرنگ کرنی ہے کیسے کریں گے پر تو کاٹ دی گئے ان کے اس کے بعد آپ دیکھیں کرکٹ بورڈ میں آپ نے سیو رکھا وہ آپ نے فائنائنس دپارٹمنٹ ہے لیگل دپارٹمنٹ ہے پتہ نہیں کیا کیا ٹھیک ہے ہیومن ریسورس یہ وہ آپ کی ریجن جو ہے آج بھی کیا ہے پریزیڈنٹ سیکیٹری اور ٹرائیر رہا تھے وہاں کوئی نیت کی اندر ہوگی آپ مجھے بتائیں یہ کیا ہیں لوگ مزاں کیا آپ اگر پی سی بی اور اگر آپ کاؤنٹیز کی بات کریں جو کاؤنٹی کا سسٹم ہے وہی پی سی بی ہے آپ جو ہے وہ پی سی بی کچھ اور ہے وہاں پہ آج بھی وہ تینوں ہو دیں آپ نے ابھی نیشنل کپ دیکھا ہے جو ون ڈے ہو رہا ہے یہ ابھی آپ بات کر رہے ہیں ری بیلڈنگ کی سمی نے بلکل ٹھیک بات کی ہے کہ کہاں کانسی ری بیلڈنگ کرنی ہے آپ کے پاس سپینر نہیں ہے آپ جو پورا ٹورنمنٹ دیکھیں کوئی نہیں نظر آ رہا ہے آپ کو کوئی مٹیریل نصری نہیں آ رہا چاند پلئر ہیں لیکن آپ کے جو مجورٹی ہے وہ سفارشی میں وہی کہہ رہا ہوں سفارشی ہیں اور یہ میں کھل کے کہہ رہا ہوں تو کون ہے اس سفارشی لانے کا ذمہت نہیں جو کہہ الیکشن ہونے چیئر من کے ٹھیک ہے وہ ریجنز کے جو پریزیڈنٹ ہے ان کو انہوں نے وہ اکوموڈیٹ کرنے کے لیے کہ مجھے ووٹ چاہیے ان کے ہاتھوں دیا ہے وہ جس کو پسیاہ کر رہے ہیں سفید کر رہے ہیں کوئی سکروٹمنائز نہیں کر رہا تو پی سی بی کے اوفیشل کیا کر رہے ہیں جو ڈیریکٹر ڈومیسٹک ہے جی ایم ڈومیسٹک ہے وہ کیا ان کے ہاتھوں میں کھیل لیں وہ کیا کر رہے ہیں تنخواہ لے رہے ہیں ہامر سویل کی خاموشی سمیہ آپ بتائیں کہ جو سیلیکشن ہوتا ہے ٹیم کا جو ریجنز کی ٹیم میں ہیں جو کھیل لیں ہیں ان کا سیلیکشن میریٹ بیسٹ ہوتا ہے نہیں میریٹ ہے آپ اگر آپ دیکھیں کہ سیلیکشن کا پروسسس کیا ہے ڈیسٹک لیبل ہے اور ڈیسٹک لیبل پر جس طرح کے مائچ جو میں آپ کو بتاؤں ہم کے فاس بلوڑ کو سپائک بھی پینے نہیں دی جاتے بلد آپ دیکھیں کہ فرق اتنا زیادہ ہے پھر اسٹینڈر کیسے میچ ہوگا تو یہ ہے کہ ہمارے سسٹم میں کافی کوپول ہیں ہمیں ریسٹرکچر کرنا ہے پورا سسٹم بڑھنا اس طرح سے جس طرح ہم ٹیلنٹ نہیں آرہا تو ہم آگے جا کے اور پریشان ہونے ہیں اور ہمار سپورٹ کی ڈکلائن ہونے ہیں تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اوور ہالنگ کی ضرورت ہے کیونکہ یہ اب ایک دو نہیں بہت کافی سال ہوگا ہے